اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا آرچالا آپ سب کی امید کرتا ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے تو بہت سارے بچوں نے کومنٹس کیے ہوئے تھے کہ ساتھ ٹیچنگ کی جوب یا وہ آئی ہوئی ہے یا نہیں آئی ہوئی ہے کیسے تو میں اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرنا ہوں دیکھیں جو ٹیچنگ کی جوب اس وقت چال رہی ہے نا وہ لیکچر آر کی ہیں سیونٹین سکیل کی جس کے اندر انہوں نے ایٹ لیسٹ ایم اے ایم ایسی یا بی ایس آپ کا ہونا چاہیے مطلب کہ سولہ کلاسی ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو جو ٹیچنگ کی جوب آتی ہیں نا کچھ ہے کوئی ڈی پی ایس وغیرہ یا کوئی ایسی جو بی اے بی ایسی پہ آپ کو جوب دے دے ٹیچنگ کی ادھر وائی جو ہے نا وہ سب ٹیچنگ جوب کے لیے ایٹ لیسٹ ایم اے ایم ایسی یا بی ایس آنر ہونا چاہیے ٹھیک ہے سولہ کلاسی آپ کی ہونے چاہیے پھر ٹیچنگ کی جوب جانا وہ گورنمنٹ میں ملتی ہے پرائیویٹ میں تو آپ میٹر کر کے پڑھا سکتے ہیں اس میں کوئی ایسیو نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر جانا ایک یہ چیز ہے کہ جب سکولوں میں جو گورنمنٹ جوبز آتی ہیں نا وہ جانا ان کے انہوں بی ایڈ بھی ریکوائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ جانا وہ پی پی ایسی والے جانا وہ ساتھ ہی بی ایڈ مانگ لیتے ہیں لیکن جب وہ کچھ انٹی ایس وغیرہ کے ہوتے تو وہ آپ کو تین سال کا ٹائم بھی دیتے ہیں کہ آپ تین سال کے انتر انتر بی ایڈ کر لیں لیکن میں آپ سے ایک ریکوائیسٹ کرتا ہوں اور آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جو بی ایڈ ہے نا وہ ٹیچنگ کے لیے لازمی ہے ٹھیک ہے آپ کو وہ بی ایڈ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو بی ایڈ جانا وہ دو قسم کا ہوتا ہے اگر تو تین تین قسم کا ہوتا ہے چلے وہ میں تیس رکھ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے جی ایف ای ایف ایسی کے بعد کرتے ہیں تو وہ جو انا بی ایڈ چار سال کا ہو جاتا ہے پھر آپ کی جو انا وہ ایم ایڈیگری ہو جاتی ہے ایڈیوکیشن میں ٹھیک ہے تو اگر جیسے آپ نے بھی بی اے بی ایسی کا رزیلٹ آنا انشاءالا آپ کا جو بی اے بی ایسی کمپلیٹ ہو جانا ہے تو بی اے بی ایسی کے بعد اگر بی ایڈ کریں تو وہ ڈائی سال کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ایم ایم ایسی کے بعد بی ایڈ کریں تو ڈیڑھ سال کا ہوتا ہے اگر آپ سپوز کریں آپ بی اے بی ایسی کے بعد ایم ایم ایسی کرتے ہیں دو سال وہ کر لیں پھر آپ اس کے بعد ڈیڑھ سال بی ایڈ کریں تو کتنے ہو گئے ساڑھے تین سال تو اس سے بہتر ہے کہ آپ بی اے بی ایسی کے بعد ایم ایم ایسی کسی یونیورسٹی سے اڈمیشن لے لیں اور ساتھ جب وہ علماء قبال اوپن یونیورسٹی یا ویرچول یونیورسٹی کوئی بی ایسی یونیورسٹی جہاں پہ پرائیویٹ ہے بی ایڈ کرواتے ہیں مطلب کہ جانب گرہ نہ پڑ کلاسیم گرہ نہ لینی پڑے آپ وہاں پہ بی ایڈ کا ایمیشن لیں یہ دو ڈھائی سال کا آپ کا بی ایڈ ہوگا بی ایسی کے بعد ڈھائی سال وہ کر لیں اور اس سے پہلے آپ کی ایم ایگی ڈگری کمپلیٹ ہو جانے دو سال میں ایم ایگی ڈگری ڈھائی سال میں آپ کی وہ والی مطلب کہ آپ کا ایسے جانا صرف ڈھائی سال لگیں گے ایم ایم ایسی کے بعد بی ایڈ کریں گے تو وہ آپ کے ساڑھے تین سال لگیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیز میں آلے آپ کو گائیڈ کرنا تھا کہ بی ایڈ لازمی کر لیجئے گا یہ خاص طور پر لڑکی آنکھ کیونکہ لڑکے جانا وہ اکثر اور بہت سی جو کلاش کرتے ہیں وہ وہاں پہ پر پلائی وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے لیے بی ایڈ وغیرہ جو ہوتے ہیں لیکن لڑکیوں کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے بی ایڈ ٹھیک ہے آپ کو ٹیچنگ کا مطلق سارا کچھ پتہ بھی چال جاتا ہے تو آپ بی ایڈ لازمی کریں ٹھیک ہے میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا کہ بی ایڈ بی ایسی کے ساتھ ہی آپ اپنا بی ایڈ سٹارٹ کر دیں لما اکمال اوپن یونیورسٹی سے یا ویرچول سے جہاں سے مرضی آپ کا دل کرتا ہے ٹھیک ہے پھر ساتھ ایم ایم ایسی آپ کرتے رہے ساتھ بی ایڈ آپ کا اترے گا اور جیسے ایم ایم ایسی ہوا آپ کا گورنمنٹ جو اس پر ٹیچنگ پر پلائی کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے اس سے پر آپ اگر پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو پرائیویٹ میں تو کوئی ایشیو نہیں ہے انہوں نے جس ڈیمو لینا ٹھیک ہے تو آپ کو جب وہ ٹیچنگ کی جوب مل جانے ہیں ٹھیک ہے پرائیویٹ میں کوئی ایشیو نہیں ہے گورنمنٹ میں بس ایشیو ہوتا ہے اس کے لیے ایر لیسٹ میں جو ہاں وہ نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ جالا وہ ایم ایم ایسی کی بیس بھی جوبز ہوتی ہیں ٹیچنگ کی ٹھیک ہے سمجھ لگی آپ لوگوں کو یہ چیز جو آپ کو بہت فائدہ من ثابت ہوگی ٹھیک ہے یہ کافی بچوں کو نہیں پتا ہوتا ٹھیک ہے تو آپ یہ چیز لازمی کریے گا ایسے میری بات پر عمل کریے گا انشاءاللہ یہ آپ جو بچہ ٹیچنگ کرنا چاہتا ہے لڑکا یا لڑکی اس کے لیے یہ چیز بہت ہی فائدہ مند ہے ٹھیک ہے تو اپنا خیال رکھئے گا آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ